مہر کے تعلق سے ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ بہت سے لوگ مہر تو زیادہ مقدار میں متعین کر دیتے ہیں لیکن پھر مہر ادا نہیں کر پاتے اور بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ابھی شوہر نے بیوی کو اس کا حق مہر ادا نہیں کیا تھا اور مہر ادا کرنے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بیوی اپنا حق مہر کس سے ادا کرے گی کیا بیوی کو اپنا مہر حق مہر لینے کا حق حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے یا اگر بیوی حق مہر اگر لے گی تو اس کا حق مہر اس کو کون ادا کرے گا یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ عام طور پر ہمارے سامنے پیش آتا رہتا ہے اس مسئلے کے تعلق سے ہم کو اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے کہ اگر شوہر نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا جو مہر ہے وہ شوہر کے ذمہ بدستور باقی رہے گا اصل تو یہ ہے کہ شوہر اپنی زندگی ہی میں ادا کر دے لیکن اگر شوہر اپنی زندگی میں بیوی کا مہر ادا نہیں کر سکا اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا حق مہر شوہر کے جو وراثت ہے اس کی وراثت میں سے اس کا حق مہر ادا کیا جائے گا اب وہ عورت کا حق مہر وہ جو وراثت ہے اور اس کے جو وراثت ہے تو شوہر کے وراثت کے اوپر اب اس کا حق مہر قرض ہو جائے گا ایک طرح سے قرض ہوگا وراثت کی تقسیم کرنے سے پہلے پہلے سب سے پہلا حق وہ بیوی کا جو مہر کا حق ہے وہ ادا کیا جائے گا کیونکہ وہ اب وراثت کے ذمہ قرض ہو گیا اور قرض کی ادائیگی وہ وراثت کی تقسیم سے پہلے ہوا کرتی ہے اس وجہ سے اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور ابھی بیوی کا شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تو اب وراثت شوہر کی وراثت میں سے اس کی جائے دات وغیرہ میں سے تقسیم سے پہلے سب سے پہلے بیوی کا حق مہر ادا کریں گے اس کے بعد میں وراثت وغیرہ کی تقسیم ہوگی تو یہ بیوی کا جو حق مہر ہے یہ وراثت کے ذمہ قرض ہو جاتا ہے اب یہ اس کا حق مہر شوہر کی وراثت میں سے تقسیم کیا جائے گا اور پھر بیوی کو اس کا حق مہر سب سے پہلے دیا جائے گا اس کے بعد میں جو وراثت میں اس کا حصہ ہے وہ اس کے حصے کے مطابق دیا جائے گا اسی طرح شوہر جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں اکثر لوگ شوہر کے انتقال کے بعد عورت سے اس پر دباؤ ڈال کر جبرن مہر ماف کراتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے عورت اگر اپنی مرضی سے بغیر کسی کے دباؤ اور بغیر کسی کے کہے ہوئے اگر خود اپنا حق مہر ماف کر دے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ تو درست ہے لیکن بیوی کے اوپر جبرن دباؤ ڈال کر کے اس سے زبردستی مہر کو ماف کروانا یہ بالکل نہایت ہی قبیح عمل ہے اور اس کی وجہ سے اگر وہ دباؤ میں آ کر مہر اپنا ماف بھی اگر کر دے تو وہ ماف نہیں ہوتا اس وجہ سے جو اس کا حق مہر ہے وہ ورثہ کے ذمہ اب قرض ہو جاتا ہے اس قرضے کی ادائیگی وراثت کی تقسیم سے پہلے پہلے ہر شخص ہر وارث کے ذمہ لازم اور ضروری ہے موسیقی موسیقی موسیقی